اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی باجب علی ترام محترم خواتین و حضرات تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر مبارک کے دوران ایک رات آپ نے ابتدائی اسے کے اندر سفر جاری رکھا جب تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعات کو شب باشی کا حکم ارشاد نمایا یعنی آرام کرنے کے لیے آپ لیے اٹھ سکتے ہیں چنانچہ لیٹنے سے پہلے آرام فرمانے سے پہلے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے کون صالح نیر شخص ہوگا جو ہمیں بیدار کرے اور بیدار کرنے کے اوپر معمور رہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادم حاضر ہے آپ سب آرام فرما ہوں اور میں بوقت فجر آپ سب کو جگہ دوں گا بیدار کر دوں گا واجب اللہ ترام تمام احباب بشمول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ نوافل کے اندر مشغول ہوگے جتنے رب نے چاہا آپ نے نفل ادا فرمائے حضور زیاء اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کرم شاہ اللہ ذریع رحمت اللہ علیہ آپ زیاء النبی کے اندر لکھتے ہیں کہ جب آپ جتنا اللہ نے چاہا نوافل پڑے تو پھر جب وقت فجر آنے کے قریب ہوا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ مشرق کی طرف مو کر کے اپنے اوٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے تھوڑی دیر کیلئے آپ بیٹھ گئے اور اس انتظار میں آپ نے چہرہ بھی اس طرف رکھا رخ بھی اس طرف رکھا کہ جہاں سے سورج تلو ہونا تھا کہ جو ہی آپ سورج کو تلو ہوتا یعنی وقت فجر کا جو شروع ہوتا ہے اس وقت کو آپ دیکھیں تو فورم ہی آپ اس کے اوپر متعلے ہو جائیں اور سہابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین اور حضور کی بارگاہ میں عرص کر دیں حضور زیاءالنمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی دوران تھکاوٹ ان کو بھی تھی اسی دوران تھکاوٹ ان کو بھی تھی ان کے اوپر نیند تاری ہو گئی اور ایسی نیند تاری ہوئی کہ فجر کا وقت میں نکل گیا اور سورج کی روشنی خوب پھیل گئی یعنی فجر کا وقت چلا گیا سب سے پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک پلی حضور علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا بلال تم نے مارے ساتھ کیا کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات نے جس ذات نے آپ کو سلائے رکھا اس نے مجھے بھی سلائے رکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بات تو تم نے درست دی پھر حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت کو وہاں سے رخصت ہونے کا اور وہاں سے چلنے کا حکم رشاعت رمایا اور جب وہاں سے مسلمان اپنے پڑاؤں کو اٹھایا اور جب کافی آپ تھوڑا سا دور چلے گئے اور تھوڑا سا دور جانے کے بعد پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس زباد کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہاں پر پڑاؤں کیا جائے وہاں پہ رکے ازان اور اقامت کی گئی اور نماز فجر قضاء جو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی گئی واجبہ اکرام پھر حضور علیہ السلام نے انشاءت فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے اگر تم نماز ادا کرنا بھول جاؤ جیسے ہی تمہیں یاد آئے اس کو پڑھ لیا کرو جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے ادا کیا کا نماز مجھے یاد کرنے کے لیے مدرخ آور تین و حضرات حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار رہتا ہے میرا دل جاگتا ہے واجبہ اکرام کچھ یہاں پہ محترز ہوں گے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے تو پھر حضور بیدار کیوں نہیں ہوئے واجبہ اکرام ان کو یہ جواب حضور زیاءال امت پیر کرب شاہ لذری رحمت اللہ علیہ نے دیا جو عقل کے بھی موافق ہے حضرت حضور زیاءال امت رحمت اللہ علیہ آپ زیاءال نبی کے اندر فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس روز بیدار نہ ہونے میں حکمت یہ تھی تاں کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اگر کسی وجہ سے نماز رہ جائے تو پھر اس کو یاد آنے پہ فوراً ادا کر لینا چاہیے واجبہ اکرام اس کا یہ بھی مطلب نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادتاً اور قصداً چھوڑی ہے ماذا اللہ ایسا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ دانا اور حکیم کا کوئی فعل حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور مرضی تھی حضور نے ارادتاً ایسا نہیں کیا ماذا اللہ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن بیدار نہ ہونے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت اور منشاہ اور مرضی تھی تاکہ لوگوں معلوم ہو جائے کہ جب ان کی نماز فجر یا ان کی نماز جب رہ جائے تو جب انہیں یاد آئے تو فوراً ادا کر لینی چاہیے دوسرا حضور تاجدانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز ادا کرو ایسے کہ جیسے میں نماز ادا کرتا ہوں تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مقدس جماعت نے حضور علیہ السلام کو حضر میں بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا حضور علیہ السلام کو سفر میں بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا لیکن قضاء نماز کیسے پڑھنی ہے باتقادہ بشریت ممکن تھا اور باتقادہ بشریت انسان سے نماز اگر رہ جائے تو پھر وہ قضاء کیسے ادا کرے گا تو اللہ تعالی کی منشاہ اور مرضی یہ تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مقدسہ ہے ہر حوالے سے لوگوں کے لیے جو ہے اس کی اندر قصبہ اور نمونہ مل جائے کہ جب کبھی نماز رہ جائے تو پھر اسے ایک قضاء فوراں ادا کر لینا چاہیے فوراں اپنی جبین نیاز کو اللہ کی بارغہ میں جھکا لینا چاہیے اور اللہ کی رضا حاصل کر لینی چاہیے واجب علیترام صیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک پہلو کو زیادہ سے زیادہ تبلیغ دیر کی نیاز سے لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو آپ شیئر فرمائیں میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں یوٹیوب پر کمٹس کریں لائک کریں اللہ پاک آپ کو جلائے خیر دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ